اکرہ منڈی میں فضل گوٹ فارم آپ کو نظر آئے گا ایک اچھے طریقے سے انہ نے شیڈ بنایا ہوا ہے اچھے طریقے سے بکنوں کو سجائے ہوئے اور اس کے اپوزیٹ میں آپ کو عابد کٹلن گوٹ فارم نظر آئے گا اس میں آپ کو دمبے نظر آئیں گے لڈکانہ کے لڈکانہ نسل کے دمبے ہیں آپ دیکھیں کتنے خوبصورت دمبے ہیں یہ دیکھیں ان کے اوپر یہ دیکھیں ان کو خوبصورتی سے سجائے وہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور بھئیہ کیا دام ہے اس کا اس کے چار لاکھ روپے ماشاءاللہ اس کے دس لاکھ روپے اس جوڑی کے دونوں جوڑی ہے اور یہ لڑکانہ نسل ہے پیور لڑکانہ یہ دیکھیں یہ دونوں یہ دس لاکھ روپے دونوں جوڑی کے دونوں جوڑی ہے یہ دیکھیں یہ دنبے ہیں اور دیکھیں نیک بیلڈ بھی پینایا ہوئے ان کو تاکہ یہ خوبصورت نظر آئیں یہ دیکھیں ایک بکرہ ان کے پاس موجود ہے اور یہ غلابی نسل کا بکرہ ہے اس کی قیمت کتنی ہے بھائی غلابی نسل کے بکرہ ہے ساڑھے پانچ لاکھ روپے کا یہ بکرہ ہے غلابی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ اس کو نہلایا ہوئے ابھی دیکھیں گیلہ ہے اس کو نہلا کے تاکہ خوبصورت نظر آئے یہ دیکھیں باقی سارے یہ پیچھے آپ کو نظر آئیں گے خوبصورت دنبے ان کو بھائی کا کہنا ہے جب میں نے بھائی بھائی سے بات کی تو ان کا کہنا ہے ان کو بچوں کی طرح ان میں پاہ لیا ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کونسا بکرہ ہے یہ ٹارزن ہے کونسی نسل کا ہے سندھ کی نسل ہے یہ والا کونسا ہے ٹاپری یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹاپری ٹاپری نسل کا بکرہ ہے آگے بھی آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں کالا دھنبا یہ کونسی لڑکانو یہ کونسا ہے منگرہ مندرہ یا منگرہ کیا ہے قیمت اس کی ساڑھے پانچ لاکھ روپے کافی یونیک ہے بلیک کلر میں آپ کو ادھر سفید میں سارے لیکن یہ یونیک نظر آئے گا آپ کو بلیک کلر میں کافی اٹریکٹیو ہے آپ آئیں اور اس عابد عابد گوٹ اینڈ کیٹل فارم کا وزیٹ کریں آپ کو یہ دنبے یہاں سے آپ کو مختلف نسل کے دنبے آپ کو ملیں گے اس طرف دیکھیں گندم کو تیار کیا جا رہا ہے کافی مطلب تاکہ یہ ہیلتی نظر آئے گندم کھلائی جا رہی ہے یہ مطلب چارہ تیار کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں پراپر طریقے سے بوتلوں میں بھرا جا رہا ہے چارہ ماشاءاللہ اسی لیے آپ دیکھیں اسی لیے یہ ہیلتی نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ اس طرف چارہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ان دونوں جوڑوں کی آپ کو قیمت میں نے بتا دیا ہے ایک ان کے پاس گلاوی نسل کا بکرا تھا اس کی بھی میں نے بتا دیا ہے ایک کمپلیٹ میں آپ کو فوٹیج دکھا دوں آپ کو اس پورے کیٹل فارم کی اس گوٹ فارم کی اور اس میں دنبے بھی ہیں اور بکرے بھی ہیں ایک یونیک بکرا ہے یہ گلاوی نسل کا اور باقی سارے دنبے ہیں یہ دیکھیں کون سا نایاب بکرا ہے دکھاؤ زرا یہ والا نایاب بکرا ہے یہ دکھاؤ دکھاؤ یار کون سی نسل کا بکرا ہے یہ کمانڈو ہے کون سی نسل کا بکرا ہے سندھ کی نسل کا ہے سندھی بکرا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس بیٹ میں پوری منڈی میں آپ کا دعوی ہے کہ پوری منڈی میں ایسا جانور نہیں ہوگا ایسا بکرا نہیں ہوگا دیکھیں سپارٹی ڈیپ وائٹ سپارٹ ہیں کافی خوبصورت ہے ایک بکرا وہ بھی دکھاؤ بھائی کو کون سے والا اببو کے والے لے گیا بکرا بکرا لے گیا اس کی قیمت کتی ہوگی کوئی اندازہ بارہ لاکھ روپے لیکن یہ دیکھیں بھائی خوبصورت بکرا ہے یہ بھائی اس لئے بتا رہے ہیں کہ کیونکہ یہ بکر جو ہے نا انہوں نے کوڑو یہ کوڑو بکرا دیکھیں اس کی قیمت اندل کتنی ہے گھما کے دکھاؤ بھائی ماشاءاللہ چھے لاکھ روپے overall دودھ مکھن انگ کی غذا ہے ماشاءاللہ چھے لیے آپ ایک مسٹنکہ مجھوڑی کٹنگ دکھائیں بھائی خوبصورت بکرا ہےo اور دمبے ماشاءاللہ عابد کیٹلینڈ گوٹ فارم کی بکریں آپ آئیں وزیٹ کریں یہ میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جھوڑے رہیے